سپہر ہونے لگی تھی ایک روشن دن ختم ہونے کو تھا درختوں اور امارتوں کے ساتھ تبیت ہونے لگے رفت ابھی واشروم سے نہاک نکلی تھی گری کلر کی کامدار کمیز اور وائٹ چلوار میں اس کا اجلا سکھو سفید سراپا دمک رہا تھا نم زلفین ٹاول میں لپٹی ہوئی تھی چہرے پہ بھی ہلکی سی نمی جاگ رہی تھی اس نے چہرہ خوشک کیا پھر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پڑے اس ٹول پہ آبیٹھی اور میک اپ کرنے لگی دل آج الگ انداز میں دھڑک رہا تھا آج سلیمان نے آنا تھا شام چھے بجے کی فلائٹ تھی اور وہ سب اسے ریسیف کرنے جانے والے تھے آج کئی سال بعد وہ گھر کے راستوں پہ قدم رکھ رہا تھا شکایتوں اور خفگیوں کا ایک امبار تھا جو رفت کے دل کی آنگن میں جمع تھا وہ اس کی بے اتنائیوں سے شاکی رہی تھی مگر اب شاید حالات بدلنے والے تھے اس کے دل میں امید کی کمپل پھوٹی شاید اس کا رویہ جو وہ فون پہ رواہ رکھتا تھا بدل جاتا وہ خاصی حد تک تیار ہو گئی تھی گہرہ میک اپ کرتی نہیں تھی خوبصورت چہرہ میک اپ سے پاک رہ کر بھی پکشش لگتا تھا چہرے پہ ہلکہ سا فانڈیشن لگا کر گالوں پر سرخی بکھیری آنکھوں میں کانجل لگا کر نرم ہوتوں پر ریڈ لیبسٹک لگانے لگی لیبسٹک لگا کے دھونوں ہوتوں کو ہلکا سا جوڑا پھر مطمئن سے ہوئی ہونٹ گلاب کی اتکلی کھلی کھلی سے شاداد لگ رہے تھے آنکھوں میں امیدوں کے دیپ ٹپ ٹم آ رہے تھے ٹاول کھول کر بالوں کو کنگی کرنے اور کیچر میں کیچر میں کیچر کرنے لگی ریفت بیٹا آ جاؤ دیر ہو جائے گی ہمی نے ڈرائنگ روم سے آواز دی تھی آ رہی ہوں بس دو منٹ پھر جلدی سے اٹھی شفاف آئین میں ہلکورے لیتے اپنے آکس کو دیکھا تیکھا ناک نقشہ شہابی رنگت ریشمی بال جو کھولوں کو چھو رہے تھے اور موضوع جسمانی خد و خال اس فلیے میں بھی وہ کسی کی بھی دل کی دنیا زیرو زبر کر سکتی تھی ایک سفیت ڈوبٹا اس کاف کے شکل میں چہرے سے لپیٹ کر وہ باہر آ گئی نیدہ اور امی تیار بیٹھی تھی چلو بیٹا چلتے ہیں دیر ہو جائے گی امی نے اس کی تیاری کو غور سے دیکھا تو فقط اتنا ہی بولی کہ ابھی چھے بجدے میں قریب ایک گھنٹہ باقی تھا وہ ساتھ چلتی ہوئی باہر آئیں دروازے سے نکلتے ہی رفت نے جس سان کو پہلے دیکھا تھا وہ ریحان تھا وہ اپنے گھر کا دروازہ کھول کے باہر نکل رہا تھا اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رکھا گہری آنکھوں میں ستائش شبری تھی رفت نے اسی دوسری نظر دیکھنے سے رفت ذرا بے جینسی ہوئی چند دنوں میں وہ دونوں جسمانی طور پر خاصے قریب آگئے تھے شاید ضرورتوں کی آنٹھی نے انہیں بے حد مسترب کیا تھا تو ایک دوسرے کی پناہ میں آئے تھے ایک ساتھ لپٹ کر بہتے رہے تھے مکر ایک حد سے نہیں گزرے تھے ریحان لب بیچے اسے گلی میں جاتے دیکھتا رہا جہاں ایک گاڑی کھڑی تھی وہ جا کے اس میں بیٹھ گئی تو ریحان نے سر جھٹکا رفت نے دوسری نظر ڈالنا بھی گوارہ نہیں کیا تھا اس کے دل پہ ہلکی سی چوٹ لگی رفت اپنے کمرے میں آئرن سٹینڈ کے پاس کھڑی سلیمان کے چند جوڑے اس سے کر رہی تھی وہ آ گیا تھا اور اب نیچے ڈرائنگ روم میں سب کے ساتھ بیٹھا خوشگپیاں کر رہا تھا کچھ مہمان بھی آئے تھے وہ دل جمی سے کپڑے پریس کر کے وارڈ روٹ پہ لگے ہینگر میں لٹکانے لگی کہ دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا رفت جلدی سے اس کی طرف مڑی ہوتو پہ ہلکی شرم کی مسکراہاں ٹھپری جب سے وہ آیا تھا وہ ٹھیک سے ملے بھی نہیں تھی ائرپورٹ پہ بس سلام دعا ہی کیا تھا اتنے سال بعد آیا تھا گلے ملنا تو اس کا حق تھا وہ اس کی طرف دیکھتی رہی مگر سلیمان ایک نظر اس پر ڈال کے اور بیچے ٹیبل پہ پڑے اپنے ہینڈ پیک کی طرف پڑھا رفت کی رنگت پھیکی سے پڑی تھی سلیمان آپ ڈنر سے پہلے نہائیں گے کیا اس نے ججکتے ہوئے پوچھا مگر وہ متوجہ نہیں تھا بیگ میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا پھر ایک پیکٹ نکال کر سیدھا ہوا پتہ نہیں کیا تھا وہ شاید کسی کے لئے گفت لایا تھا پیکٹ نکال کے وہ اس کی طرف مڑا جو کمرے کے وسط میں کھڑی ملیہ مرور تھی اسے دیکھ رہی تھی میں نہا لوں گا اگر نہا نہا نہ ہوا تم یہ کپڑے باتروم میں رکھ دو وہ بولا تو لہجہ جذبات سے آ رہی تھا رفت کو سب کسی محسوس ہوئی وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی وہ مضبوط جسم کا مالک تھا مگر اب پہلے سے قدر بھاری ہو گیا تھا رنگت کسی قدر زیادہ گندو بھی ہو گئی تھی اور بال سامنے سے اڑ چکے تھے پیشانی پہ شکنے جیسے مستقل دیرہ جمائے ہوئے تھیں بھاری موچوں کے اوپر پھیلی ہوئی ناک سے وہ سختگیر سامرد نظر آ رہا تھا پھر اس کی نگاہیں ان کپڑوں میں مڑی جو رفت استری کر رہی تھی اور ماتھے پر پڑے جنبلوں میں اضافہ ہوا تھا کہ اس نے کہا تمہیں یہ کپڑے استری کرنے کو صد سے لہجے میں بولا تو رفت جو پہلے ہی نروز سے کھڑی تھی وہ ہکھلا گئی وہ میں نے سوچا آپ تھکے ہوں گے تو اور آ کر نہائیں گے کپڑے بدلیں گے اس لیے میں نے یہ کپڑے استری کر دیے وہ ہکلائی کپڑے تو میں بدلوں گا لیکن یہ نہیں میرے بیگ میں چند جوڑے پڑے ہیں وہ استری کر لو وہ نخوت سے بولا رفت بے اختیار سر اسبات میں ہلا گئی وہ باہر چلا گیا تو رفت خود کو سنبھالتی اس کے بیگ کی طرف آئی اور اس میں اس کے چند جوڑے نکال کر مشینی انداز میں اس طرح کرنے لگی چہرے پہ تھکن سے اتر آئی تھی یہ تھکن جسمانی نہیں ذہنی تھی جو اس کے روئیے کے سبب رگو پہ میں اتری تھی شام کا اندھیرہ ہر طرف پھیل گیا تھا آسمان پہ بادلوں کی ٹکریاں تیر رہی تھی جنہوں نے موتیوں کی مانند چمکتے ستاروں کو اپنی آٹ میں چوبا رکھا تھا ریحان اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہتیلیاں مندیر پہ ٹکائے کھڑا تھا نگاہیں ساتھ والے گھر پہ جمع ہوئی تھی آج رفت کا شہر آیا تھا میں سے کئی بار ان کے گھر جا کے ملانے کا بول چکی تھی مگر وہ ہشکی جا رہا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ انجانے میں اس کی نگاہ بہک کر رفت کی طرف جائے اگر اس کا شہر اس بات کو بھاپ لیتا تو اس کے لیے مسئیبت کھڑی ہو جاتی وہ کافی دیر یوں ہی کھڑا نیچے اترایا اور دروازہ کھول کر اس کے گھر کی طرف آیا دل بھی عجیب پرندہ ہے اس کے طرف جانے کے لیے پھڑ پڑا بھی رہا تھا مگر اندر ہی کہیں چوری پکڑے جانے کا خوف بھی سرسرا رہا تھا وہ اندر آیا کافی گہمہ گہمی تھی کافی سارے لوگ برائنگ روم میں جمع تھے جو پڑوسی اور اشتہ دار ہی تھے اور ملنے آئے تھے وہ بھی سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گیا نگاہ سلیمان پر جمع ہوئی تھی سلونی شکل و صورت کا عام خدخال والا آدمی تھا البتہ جسامت گینڈے کی طرح مضبوط تھی چہرے میں بڑی بڑی موچیں نمائیں تھیں اور کلائیوں پر بالوں کی بہتات تھی ریحان اسے خالی خولی نظروں سے دیکھتا رہا اس صرفت کے ساتھ اس کرشتہ بے جوڑ لگا وہ سرخ و سفید رنگت کی نازک اندام لڑکی تھی جلد اتنی ملائم کے چھولو دو نشان پڑ جائیے انسان اس سے مل نہیں کھاتا تھا ریحان نے سرچٹکا اس نے اسی لمحے رفت تشتری میں کوئی چیز لیے اندر آئی اس میں سیاہ رنگ کی لانگ شورٹ اور وائل شلوار پہنی تھی دوبتہ سلیکے سے چہرے گھیرے لیا ہوا تھا ریحان کی نگاہیں اس کے وجود سے دیوانہ وار لپٹ گئی اور آنکھوں میں وار رفتگی ادھر آئی تھی رفت نے بھی اسے دیکھ لیا وہ ایک لمحے کے لیے ہلکی سے تھٹکی پھر تشتری ٹیبل پر رکھ کر سلیمان سے کچھ پوچھنے لگی ریحان کے پیٹ میں گرہیں سے پڑنے لگی ہونٹ سختی سے ہونٹوں پہ جم گئے یہاں بیٹھنا دوبھر محسوس ہونے لگا وہ زیادہ دیر وہاں بیٹھا نہ رہ سکا اور وہاں سے اٹھ کے باہر آ گیا کفیت عجیب سی ہو رہی تھی آج وہ اس کی باہوں میں سونے والی تھی وہ اس کا شوہر ہے مجھے یہ سب محسوس نہیں کرنا چاہیے اس نے خود کا قوسہ پھر باہر گر سے نکل آیا عجیب بیچینی سے تاری ہونے لگی تھی معلوم نہیں کیوں اس کا دل کیا دیواروں میں مکہ بڑھ سائے انہیں توڑ دے یا اپنے ہاتھ تڑھوالے رات اندھیرے کی بارش میں بھیگنے لگی تھی درو دیوار آپس میں دھیمے سرو میں سرگوشیاں کر رہے تھے کمرے میں نائٹ بلپ کی نیلگو روشنی پھیلی ہوئی تھی رفت اپنے بیٹ پر دراز شب خوابی کا باریک سے لباس پہنے ہوئے تھی آتی جاتی ہر سانس کے ساتھ اس کے موزور سینہ ڈوب اُبر رہا تھا ریڑ کی ہڈی میں میٹی میٹی لہریں دور رہی تھیں وہ کمرے میں آ گئی تھی سلمان ابھی آنے والا تھا یہ اخلق تروازہ کھلا رفت نے دھڑکتے دل سے دیکھا سلمان اندر آیا وہ اسے دیکھتی رہی وہ اندر آکے ایک بے تاثر نگاہ اس پر ڈالتا وہاں شروع میں گھز گیا باہر نکلا تصریف ایک ٹاؤزر اور بینہ آستینوں کے بنیان پہنے ہوئے تھا پریان کے غیر موجود آستینوں سے اس کے تمانا بازو نظر آ رہے تھے جن پہ گھنے بال تھے دون بھی ہلکی سیبری ہوئی تھی وہ سیدھا بیٹ کی طرف آیا اور برابر میں لیٹ گیا رفت نے جیسے سانس تک روک لی تھی وہ اس کی پیش قدمی کی منتظر تھی سانس کی لیٹ چڑھ آئی تھی اور رگ رگ میں خمار دوڑا تھا شہر بڑے طویل عرصے کے بعد آیا تھا وہ خود سپردگی پہ آمادہ تھی مطاہ جان اسے لٹانے کے لئے تیار مگر اس طرف کوئی حرکت نہ ہوئی وہی یوں ہی سافت لیٹا ہوا تھا رفت ذرا سا کس مسائی تو بیٹھ ہلکا سا چرچرایا جیسے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا ہو مگر وہ بے حرکت رہا نہ جانی کیوں رفت کو لگا وہ جان بوجھ کر اسے نظرانداز کر رہا ہے دن پر دونوں کے بیج دو ہی جملوں کا تبادلہ ہوا تھا ورنہ وہ اپنے سلوک سے اس کے وجود کی نفی کرتا رہا تھا اور اب بھی کر رہا تھا سلیمان کروٹ بدل کر بدل گیا رفت نے کی نکھیوں سے اسے دیکھا اور مو دوسری طرف کی الاتعلق سے لیٹا تھا چند لمحہ بعد اس کی سانس لینے کی حلکی کسی سے کراہت کمرے میں گونجنے لگی پر فت کے ہونٹ بیچ گئے وہ بے حس تھی ہوئی ہر احساس کے جیسے موت ہو گئی تھی آنکھ کے چھت میں کسی غیر مرئی نکتے پر جمعی ہوئی تھی اور نیند آنکھوں سے کسوں دور